اللہ عز و جل کی ناموں کو یاد کیجئے احسا کا مطلب دوسرا مطلب اس کا ان ناموں کے معانی کو یاد کیجئے رحمان کا مطلب کیا ہے رحم کرنے والا رحیم بہت زیادہ مہربان مائیں اپنی اولادوں پہ اتنی مہربان نہیں ہیں جتنا اللہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے اللہ کے ان ناموں کا معانی اس پہ غور کیجئے تیسرے بات اللہ کے ان ناموں کا ذکر کیجئے الرحمن الرحیم الملک القدوس العزیز العظیم الرحیم اللہ کے یہ نام ہیں ان کو پڑھئے رسمی کیجئے ذکر کیجئے چوتھی بات اور یہ چار چیزیں جب ملتی ہیں تو احسا کا مطلب پورا ہو جاتا ہے چوتھی بات اللہ کے نام کا جو تقاضہ ہے اس پہ ڈٹ جائیے جو اللہ کے نام کا تقاضہ ہے اس پہ ڈٹ جائیے اس کے مفہوم پہ ڈٹ جائیے اس کے خلاف جو عمل ہے آپ کا وہ عمل جو اللہ کے اس نام کے تقاضے کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیجئے مثال کے طور پہ الرحمن میں نے اس کو یاد کر لیا میں نے اس کے مفہوم کو سمجھ لیا رحم کرنے والا میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں الرحمن اب اس کے تقاضے کے مطابق ڈٹ لے کا کیا مطلب ہے جب سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے تو مدد کیسے مانگنی چاہیے سوال کیسے کرنا چاہیے سمجھ آئی بات یا نہیں آئی اس کا جو تقاضہ ہے اس پہ ڈٹ جائیے اللہ عز و جل وہاب ہے عطا کرنے والا ہے میں نے اس کا نام کو یاد کیا اس کا معاینی یاد کیا اس کے ذکر بھی کیا اس کی تصویر بھی کیا اور اس کے تقاضے پہ ڈٹ گیا جب وہاب اللہ ہے تو بابا حجویری کو داتا نہیں کہا جا سکتا ٹھیک ہے اللہ کے ناموں کو یاد کیجئے اس کے معاینی یاد کیجئے اللہ کے ناموں کے ذکر کیجئے اور اس کے تقاضوں کے مطابق ڈٹ جائیے جو اس کا مفہوم نکلتا ہے اس پہ عمل کیجئے کیا داڑی رکھنا ایک مش سے زیاد سے کم رکھنا کیسا ہے اور داڑی والا موجود ہو تو کیا بغیر داڑی والا امامت کروا سکتا ہے داڑی رکھنا ایک مش سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ان داڑیوں کو معاف کرتو وفیرو اللہ حا اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ وفیرو اے کثیرو زیادہ کرو اللہ کے نبی اس کو معاف کرنے کا حکم دے رہی ہے کارٹنے کا حکم نبی نے نہیں دیا اب نبی کی حدیث سن کے جو اس کو ایک مٹ کارٹے ایک مٹ سے پہلے کارٹے بعد میں کارٹے کنچی سے کارٹے اس طرح سے کارٹے بلیڈ سے کارٹے یہاں سے چھیلے یا یہاں سے چھیلے وہ خود سوچ لے وہ نبی کی بات پہ عمل کر رہا ہے یا نبی کی مخالفت کر رہا ہے باقی رہی بات کہ امام داڑی والا موجود ہے اور بغیر داڑی والا امام بنے داڑی امامت کی شرط نہیں ہے امامت کی شرط یہ ہے کہ قرآن زیادہ جاننے والا ہو ٹھیک ہے پھر اس کا اگر اس جاننے میں برابر ہو تو اللہ کی نبی کی احادیث کا عالم ہو اس طرح مختلف شرائط امام کی احادیث میں آتی ہیں لیکن یہ اسلامی کی یونی فارم ہے یہ یہ کیا ہے اسلامی کی یونی فارم ہے مسلمان ہو اور اس کی یونی فارم سے پتا نہ لگے فوجی کو آپ نے دیکھا ہے کبھی وہ فوجی اپنی فوج میں جا رہا ہو اور وہ ساتھے کپڑوں میں چلا جائے دیکھا ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا فوجی جب جاتا ہے فوجی وردی پہن کے جاتا ہے ڈاکٹر جب ہاسپیٹل جاتا ہے تو اپنا ڈاکٹر والا کوٹ پہن کے ارے ہوتلوں میں جاؤ کھانا باٹنے والوں کبھی سپیشل ڈریس ہے وہ نہ پہنا وہ تو بلدیے والے جرمانہ کر دیتے ہیں ہاں تو کیا مسلمان کا ڈریس نہیں ہے مسلمان کا کوئی ڈریس نہیں ہے مسلمان کا ڈریس ہے مسلمان چہرے سے نظر آتا ہے سکھوں کی طور پر وہ بڑی بڑی موچ ہے اور ڈاڑی نہیں چھوڑتا بلکہ اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرتا ہے موچوں کو چھوٹا کرو ڈاڑی کو موچوں کو چھوٹا کرو ڈاڑی کو بڑا کرو ہم اس کے اُلڈ چلتے ہیں موچے دیکھ لو چھے چار کی اس کو کہاں جی موچ نہیں تھے کچھ نہیں تھے موچ نہیں تھے کچھ نہیں موچ ہے تو سارا کچھ ہے اور ڈاڑی پہ جیسے شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی داڑی ہے لوگ ہمارے ہیں نوجوان تب کا یہ 20, 22, 23, 24 سال کی عمر کے نوجوان بچارے یہ سمجھتے ہیں کہ داڑی شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ پھاٹک ہے بند ہے یہ ہوگی تو کوئی لڑکی در نہیں آئے گی حالانکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جتنی اس کی برکت سے اور ہوتی ہیں آپ نے کبھی دیکھا داڑی مونے کی دو بیویوں دیکھا آپ نے کبھی داڑی مون ہو اور اس کی کبھی دیکھا میں آپ کے سامنے زندہ دلیل کھڑا ہوں میری داڑی بیکھ لو میری یا دو بھونے میں تیسری لفدہ فیردہ یہ ان بھائیوں کی جھوٹ کی بات ہے شیطان کا بہکاوہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ داڑی رکھ لیں جب شادی نہیں ہوگی بھائی داڑی رکھ لو کے دو ہوں گی تیر ہوں گی چار ہوں گی اور داڑی مونہ چھیلیں چھانٹیں نہیں اس کو چھوڑ دو کیوں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا وَعْفُ الْلِحَا داڑیوں کو کیا کرو ماف کرو مافی کیسے ہوتی ہے جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کر دے اس کا کیا مطلب ہے اللہ عدے کر دے عدے ریند دے یہی مطلب ہے ہم کہتے ہیں اللہ ساری ماف کر دے سارے گناہ ماف کر دے جو اگلے سال ہوں گے وہ بھی ماف کر دے اڈواز مافی ہیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کو ماف کر دو کیا مطلب اس کو چھوڑ دو اللہ عز و جل ہمیں عمل کی تفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہ بحمد کشد لا الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک